بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شر علم دوم کتاب سوم درس نمبر ایک سو چھے میں روزہ کی حالت میں عمدن قے کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا واجب روزہ کی حالت میں اگر انسان جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے قے کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے اس پر گفتگو ہونے والی ہے شہید اول کا نظریہ اور اس کی تحلیل اور توضیح پیش کی جائے گی نتلکہ روایات اور احادیث بھی دیگر فقی نظریات اور عراق اجیزہ بھی لیا جائے گا نتلکہ علمی فوائد اور تحقیقات بھی ذکروں گی اور شہید اول سانی کی تحلیل اور تجزیہ بھی بیان ہوگا سب سے پہلے تو قے کا جو لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں عربی میں جب اس کو لکھا جاتا ہے تو یہ چھوٹی یا کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمارے اردو میں یہ بڑی یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور اس کا معنی الٹی مطلی اسفراغ اور اس طرح کا جو ہے لفظ سمال ہوتے ہیں یہ ہم نے معنی کی ہے 966 صفحہ فیروز اللغاتِ اردو تاکہ جو ہے اس کے لکھائی کے حوالے سے بھی بات حل ہو جائے جہاں تک قے کرنے کا تعلق ہے واجب روزے کی حالت میں تو شہید اول فرماتے ہیں اس سے فقط قضا واجب ہوتی ہے کیونکہ شہید اول وہ موارد گنوا رہے تھے جن میں فقط قضا واجب ہوتی ہے روزہ دار اگر عمدن یا انبوج کر قے کرتا ہے اور اس سے فراغ کرتا ہے تو پھر اس پر قے واجب ہوگی لیکن اس میں شرط ہے کہ جو چیز الٹی کے ذریعے اس کے موں میں آ جائے گی تو اس کو عمدن نہ نکلے اگر اس کو نکلا تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا کفارہ بھی واجب ہو جائے گا اگر بے اختیار اور استراری اور مجبوری کی صورت میں اس کی قے آ جائے تو اس سے کوئی شکال نہیں ہے اور قضا بھی واجب نہیں ہوتی اس میں بھی شرط ہے کہ مجبوری یا استراری حالت میں الٹکی ہو تو جو چیز اس کے موں میں آ جائے تو اس کو عمدن نہ نکلے ورنہ قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا چونکہ وہ قے کی وجہ سے نہیں ہوگا بلکہ وہ کیا ہے نگلنے کی وجہ سے ہوگا چونکہ وہ کیا ہے کھانا بینہ صدقاتا ہے اور جانبود کر روزے واجب روزے کی عالم میں کھانا بینہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے قضا اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے تو یہ ہے شہید اول کا نظریہ اور اس پر مزید بحث آنے والی ہے پہلے ہم عبارت کو دیکھ لیتے ہیں فرماتے ہیں جس نسخہ سے ہم نے عبارت لیتی تو اس میں اکثر بے غیر کو ہا کے بہی غیر لکھا ہوا ہے تو اس کی بھی تصریح ہو گئی فَإِنَّهُ لَا قَضَاعَ مَأَتَحَفُظِهِ كَذَالِكَ پانچمہ مورد جہاں پر فقط قضا واجب ہوتی ہے یا جانبوج کر وہ قے کرے الٹی کرے مَا عَدَمِ رُجُوعِ شَيِّمْ مِنْهُ إِلَى حَلْقِهِ اِخْتِيارًا جب وہ اختیاری صورت میں جانبوج کر اپنی حَلْق کی طرف نہ لے جائے جو چیز اس کے موں میں آ چکی ہے عَدَمِ رُجُوعِ شَيِّمْ مِنْهُ یعنی کوئی چیز اس کے الٹی کے جو ذرات وغیرہ اس کے موں میں آئے ہیں ان کو حَلْق کی طرف نہ پہنچ جائے اختیاراً وَإِلَّا وَاجَبَتْ الْكَفَارَةُ اَعْذَنُ اگر الٹی کے ساتھ جو چیز موں میں آئی ہے اس کو نگل لے اختیار کے ساتھ تو اسے کفارہ بھی واجب ہوگا یہ تو نظریہ تھا جناب شہید اول کا کہ جانبوج کر کہہ کرنا وقت کا ذا واجب ہوتی ہے شہید ثانی فرماتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِتْتَعَمُّ دِعَمَّ لَوْ سَبَقَهُ بِغَيْرِ اختیارِ ہی انہوں نے عمدن کہہ کرنے کی شرط لگا کر عمدن کی شرط لگا کر اجتناب کیا ہے اس صورت سے جب اسے الٹی آجائے بغیر اختیار ہی بغیر اس کے اختیار کے یعنی استرار اور مجبوری کی صورت میں اگر اس کی الٹی آجاتی ہے تو اس سے قضا بھی واجب نہیں ہوگی فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی لیکن اس میں بھی شرط ہے مَعْتَحَفُضِهِ قَضَاءَ لِكَ وہ کیا کرے موں میں آئی ہوئی چیز کو باہر نکال دے نگلے نہیں اگر اس میں کیا کرے گا اختیاری صورت میں اس چیز کو نگل لے تو پھر قضا بھی واجب ہوگی اور کفارہ بھی واجب ہوگا گویا شہید اول کا نظریت واضح ہوگیا کہ واجب روزے میں جان بوجھ کر کہہ کرنا وہ کیا ہوتا ہے قضا آور ہوتا ہے قضا واجب ہوتی ہے اور اگر اس سراراں کہہ آجائے تو اس سے قضا واجب محیل ہوتی مشہور فقہا اور مویتہدین شیعہ کا نظریہ بھی یہی ہے اور اس کے لئے روایات بھی دلالت کرتی ہیں صحیح حلبی جلیل القادرسی کا راوی ہیں اصل میں کوفی تھے اور حلب میں یہ شام کے علاقے میں جا کر اپنا کاروبار کرتے تھے لیکن بہت ہی نیک اور جلیل القادرسی کا لوگ تھے فقہا تھے اپنے دور میں امام سادق علیہ السلام سے روایت کی اذا تقیع السائم فعلیہ قضاء ذالک اليوم فقد افطر وَإِن ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَقَيَّ فَلْيُطِمَّ سَوْمَهُ یعنی اگر روزہ دار جان بوجھ کر کہے کرے تو اس دن کی قضاء کرنی ہے وَإِن ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَقَيَّ اور اگر جان بوجھ کر کہے نہ کرے لیکن کوئی چیز جو ہے پلٹی کی ماں ندموں میں آ جائے تو پھر اس کو نکال دے اور روزہ اس کا پورا ہوگا اس کو قضاء بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے وَسَائِلُ وَشِعَ بَابُنَتْتِيسَ اَبُوَابِ مَایُمْسِ قُعَنْ هُسْتَائِمْ میں یہ روایت موجود ہے وَسَائِلُ وَشِعَ کے ترجمہ میں جلدِ حَفْتُم صفحہ چھیتر میں باب انتیس موجود ہے اگر عمدن کہہ کی جائے تو اسے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور قضاء واجب ہے اور اگر بے اختیار کہا جائے تو نہ روزہ باطل ہے اور نہ قضاء لازم ہے اس باب میں کلدہ صدی سے ہیں جن میں ستین مقررات کو چھوڑ کر باقی ساتھ کا ترجمہ کیا گیا ہے پہلی حدیث یعیق علینی کی سند سے خودِ حلبی سے نقل ہوئی ہے اور تہذیب الاحکام میں بھی موجود ہے موسکِ سماء بن محران جلیل القادر سے کراوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں سَأَلْتُهُ اَنِ الْقَيْءِ فِي رَمَضَانَ ماہِ رمضان میں قَيْءِ کے بارے میں نے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے فرمایا اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يُبْدِرُهُ فَلَا بَأْسَا وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ يُكْرِهُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ فَقَدْ اَفْطَرَوَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ کہ اگر تو کوئی چیز خود بخود اس کے موں میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو نکال دے اور اس سے کوئی حرج نہیں ہے روضہ باطنیت اگر روضہ دار طبیعت پر جابرو اکراہ کر کے ایسا کرے تو کوئی اس نے روضہ توڑ دیا اور اس پر اس کی قضاء واجب ہے تہذیب فقی شیخ صدوق کی اور مقنِ شیخ صدوق میں یہ روایت موجود ہے مسائل و شیعہ باب انتیس اب غاب مایم سے قوان فصائم ابن عدری سے ہلی جلیل القادر فقی تھے اپنے دور میں اور انہوں نے نجف سے اپنے ادا کے ہلہ میں حجرت کی اور اس کو حوضہ قرار دیا اور محقق ہلی اور علامہ ہلی اور بڑے بڑے فقہا وہاں سے پیدا ہوئے وہ فرماتے ہیں روضہ کی حالت میں کہہ کرنا جان بوجھ کر حرام تو ہے لیکن نہ اسے قضا واجب ہوتی ہے نہ کفارہ واجب ہوتا ہے لیلاصل وہ اصول عملیہ سے اصفادہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل براب جاری ہوگی اور اس لیے کہ بعض روایات میں مفترات کو حاصر کیا گیا تھا منحصر تھا یعنی اگر کھانے پینے اور جمع اور حمدیسی سے بات جاتا ہے اور ارتماعز کا بھی بعض میں تھا تو باقی جو چیزیں ہیں وہ روزہ کو باطل نہیں کرتی لیکن روزہ کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے حرام کام ہوگا لیکن روزہ باطل نہیں ہوگا تو جناب ابن عدریس کیلئے کبھی یہی نظریہ ہے اور اس لیے بھی جناب ابن عدریس کا فتوہ ہے کہ جو کچھ اس کے جعوف میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو روکنا جو ہے اس کے اختیار سے خارج ہے اب الٹی اگر آ جاتی ہے تو پھر اس کے جو پھر روزہ باطل ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے صحیح عبداللہ بن میمون سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے امام صادق علیہ السلام سے ہے اور آپ نے اپنے والد گرامی سے روایت کی فرمایا ثلاثتن لا يفترن الصائم القی والاحتلام والحجام اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے یعنی سو رہا ہے اور غیر متوجہ صورت میں اس سے منی خارج جاتی ہے تو آیا اس کا روزہ باطل ہوتا ہے روزہ باطل نہیں ہوتا حجامت کے بارے میں بھی فرمایا روزہ باطل نہیں ہوتا ہمارے اردو میں تو حجامت زیادہ تریوت ہوتا ہے سر کے بال کٹوانے لیکن عربی میں جو حجامت ہے اس کا معنی ہوتا ہے خون نکلوانا یہ جو ہوتا ہے مثلاً مختلف طریقوں سے گندہ خون نکالا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہے تو اس میں قیعہ کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ قیعہ کے ذریعے بھی روزہ کا متلان نہیں ہوتا یہ روایت وسیل و شیعہ باب 26 اور اور ابوابِ مایم سے کوئن خستائم میں موجود ہے اب دیکھیں اس باب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر قیعہ اور احتلام اور حجامت کو رضیف میں ذکر کیا گیا ہو تو پھر یہ جنابِ لی ابن عدریس خیلی کی دلیل ہے یہ روایت بھی باب 26 میں حدیث نمبر گیا رہا تھی عربی میں لیکن ترجمہ جو ہے اس میں حدیث نمبر دس کے انوان سے ہے وسائل وشیع جلد ہفتم صفحة ترجمہ میں یہ موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد ماجز سے روایت کی فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو روزہ دار کے روزے کو باطل نہیں کرتی رہے کرنا احتلام دونا اور پچھنے لگوانا جبکہ حضرت رسول عرامی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں پچھنے لگوائی ہے فرمایا حضرت مانباکر روزہ دار کے سرمہ لگانے میں کوئی مزایکہ نہیں جانتے یہ پوری روایت تہذیب میں موجود ہے تہذیب اور سبسار میں تو یہ دلیلیں تھی جناب ابن عدریس ہلی کی اس میں ہے کہ جناب ابن عدریس ہلی یہ جو آپ نے اصول عملیہ سے استفادہ کیا تو جب دلیل خاص موجود ہو تو اصول عملیہ سے استفادہ نہیں کیا جاتا کیونکہ علم اصول میں اصول فق میں دلیل دو کیٹگریاں کی گئی دلیل اجتحادی دلیل فقاحتی دلیل اجتحادی قرآن سنت اور جناب جو اس مرتبے میں ہوتی ہیں اور دلیل فقاحتی جو حکم واقعی کی دلیل اجتحادی نہ ملے تو پھر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اصول عملیہ آسل براہ آت اصحاب تخیر احتیاط وغیرہ سے اس وقت استفادہ کیا جاتا ہے جب دلیل اجتحادی موجود نہ ہو جب قرآن اور سنت میں ایک چیز کی وضاحت موجود ہے تو آپ اس میں اصل براہت جاری کریں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہاں یہ ہے کہ ابن ادریس ہلی جو ہے وہ خبر واحد کو جو کہ بجت نہیں مانتے تھے شاید وہ اس مسئلے میں کہیں کہ میرے پاس دلیل اجتحادی موجود نہیں ہے برحال یہ ان کا مبنائی پھر نظریہ ہو جائے گا اور جو انہوں نے عموم حسر سے استفادہ کیا ہے کہ تین چار چیزوں کو مبتل قرار دیا گی ہے باقی چیزیں محرمات میں سے تو ہیں لیکن جناب علی مفترات میں سے نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی جو روایات قیہ کو بھی مفتر قرار دیتی ہیں ان کے ذریعے اس عموم کی تقیید ہو جائے گی تخصیص ہو جائے گی اور ابن عدری نے یہ جو اس صدلال کیا تھا کہ روزہ کی حقیقت یہ ہے کہ گلے کی طرف سے کوئی چیز پیٹ میں نہیں ڈالنی چاہیے یہ مستاق ہے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈال کھانے پینے سے رکھنا چاہیے لیکن یہ تو نہیں ہے کہ جناب اگر پیٹ سے کوئی چیز بہر نکالتے ہیں تو اس کو تو روزہ کی ماہیت میں داخل نہیں کیا گیا تو برحال یہ جناب ابن عدری سہلی کا ایک اپنی جوائے اچھا اجتحاد ہے لیکن جب نصوص موجود ہیں کہ کہہ کرنے سے بھی روزہ باطل ہوگا اور اس سے کم از کم قضا تو واجب ہوگی تو اگر جو لوگ ان روایات کو معتبر اور حجت سمجھتے ہیں تو پھر وہ اس سدلال کو کافی نہیں سمجھتے لیکن اگر ابن عدری سہلی ان روایات کو خبر واحد کی مجید کو نہیں مانتے تو پھر وہ ان کا یہ سدلال بھی اپنی جوہاں قوی ہو جائے گا اور وہ جو روایات حرمت پر دلیل ہیں ان سے کہنا کہ فقط حرمت مراد ہے اور مفتریت مراد نہیں ہوگی تو یہ بعض روایات کی سراح کے خلاف ہے اور صحیح ابن میمون سے مراد وہ صورت لی جائے جب بے اختیار کہہ آ جاتی ہے کچھ روایات ہو اس کے مقتل ہونے پر دلالت کرتی ہیں کچھ ابن میمون کی صحیح مقتل نہ ہونے پر دلالت کرتی دونوں کو جم بندی کریں جو مقتل ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ جان بوجھ کر کہہ کرنا اور جو مقتل نہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ بھی اختیار اور اسکراری طور پر کہہ کرنا تو جناب ابن عدری سے خلی کا نظریہ بھی جناب بیان ہو گیا قضاء کی حد تک تو روایات سے ثابت ہے لیکن کفارہ بھی واجب ہوگا اگر جان بوجھ کر کہہ کرتا ہے تو چونکہ نصوص میں فقط قضاء بیان کی گئی ہے اور وہ روایات مقام بیان میں بھی ہیں اگر کفارہ واجب ہوتا تو ان میں بیان ہوتا تو اصل عدم حجوب کفارہ ہے یعنی ہمیشہ ہوتا ہے کہ کفارہ بھی واجب ہے یا نہیں تو براعت جاری کی جائے گی اور جناب سید مرتضی نے بعض علماء شیعہ سے نقل کیا ہے ایک قول کہ اس طرح قضاء اور کفارہ بھی واجب ہوتا ہے اور یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ اس کی یا لینے موطا ورنے ہی ملی بھی